ایمان کو مضبوط کرنا 35 صحیح بخاری نمبر پانچ سو اٹھائیس میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت کی ہے کہ پانچوں فرض نمازیں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جس طرح دن میں پانچ مرتبہ نہانے سے بدن کی گندگی صاف ہو جاتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں صرف چھوٹے گناہوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ کبیرہ گناہوں کیلئے توبہ کی ضرورت ہے سچی توبہ میں پستاوہ محسوس کرنا اللہ تعالیٰ سے معافی ماننا اور جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے جب تک کہ اس سے مزید مسائل پیدا نہ ہوں دوبارہ وہی ایسے ملتا جلتا گناہ نہ کرنے کا وضع کرنا اور کسی ایسے حقوق کی تلافی کرنا شامل ہے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے احترام میں خلاف ورزی کی گئی ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ پانچوں فرض نمازوں کی پابندی سے نہ صرف اپنے ظاہری وجود کو چھوٹے گناہوں سے پاک کریں بلکہ تذکیہ کے دوسرے پہلیانی باطنی تطہیر کو بھی پورا کریں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پانچوں فرض نمازیں ایک ساتھ جمع کرنے کے بجائے پورے دن میں پھیلی ہوئی تھی مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دن بھر بار بار باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے جس طرح ان کا جسم فرض نمازوں کے ذریعے دن میں پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا اس باطنی تطہیر میں اپنی نیت کو درست کرنا شامل ہے تاکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے عمال انجام دے یہ اسلام کی بنیاد ہے اور اللہ تعالیٰ کسی عمل کا فیصلہ کرتے وقت اس کا اندازہ لگاتا ہے اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر ایک میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے جو لوگ دوسرے لوگوں کی خاطر عمل کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ وہ قیامت کے دن ان سے اپنا عجر حاصل کریں جو ممکن نہیں ہوگا جامع ترمزی نمبر 3104 میں موجود حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے آخر میں اس باطنی تذکیہ میں اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بھی شامل ہے تاکہ انسان اپنے اندر پائی جانے والی باری خصلتوں کو دور کر دے جیسے حسد اور اس کے بجائے صبر جیسی اچھی خصوصیات کو اختیار کرے ظاہری تطہیر ضروری ہے لیکن اگر کوئی مسلمان دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا اور تمام مشکلات پر قابو پانا چاہتا ہے تو اسے اپنے باطن اور ظاہری وجود کو پاک کرنا چاہیے اندرونی تطہیر اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کوئی شخص صحیح طریقے سے بولتا اور کام کرتا ہے یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ہر اس نمت کو استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اللہ بزرگی اور لوگوں کے حقوق کو پورا کریں گے اس سے ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور عجر دیں گے دوسری طرف باطنی تطہیر سے بچنا انسان کو ان نمتوں کو استعمال کرنے سے روک دے گا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں خواہ وہ اسلام کے بنیادی فرائض کو پورا کرتے ہیں یہ انہیں اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق اور خاص کر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے روکے گا یہ دونوں جہانوں میں ایک مشکل اور دباؤ والی زندگی کا باعث بنے گا باب بیس تاہہ آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے من مولے گا اس کی زندگی تنگ دستی سے گزرے گی ہماری ویب سائٹ www.shakepaw.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پورڈکاسٹ اور بلاد دستیاب موسیقی